عالمی شہرت یافتہ گلوکار استاذ راحت فتح علی خان یوں تو پہلے بھی متعدد دوائیہ کلام حمد اور ناد جاری کر چکے ہیں جبکہ وہ کوالیاں بھی پیش کر چکے ہیں تاہم اب انہوں نے پہلی بار ادھاکار ادھران صدیقی کا لکھا اور کمپوز کیا گیا دوائیہ کلام جاری کیا ہے دوائیہ کلام و توزو منتشا کو جہاں ادھران صدیقی نے لکھا اور کمپوز کیا ہے وہیں وہ اس کی ویڈیو میں دکھائی بھی دیئے پانچ منٹ سے زائد دورانیہ کی ویڈیو میں ادھران صدیقی کے علاوہ ادھاکارہ سجل علی اور دیگر شعبیس شخصیات بھی دکھائی دیں دوائیہ کلام میں لوگوں کی مدد کرنا ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ملک میں محولیاتی بہتری کے لیے شجرکاری اور انسانیت کی بہتر ترویج کے لیے تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنے جیسے مناظر دکھائے گئے ہیں دوائیہ کلام و توزو منتشاہ کی ہدایات احتشامل دین نے دی ہیں جبکہ اسے صوبہ سندھ کے دار الحکومت کراچی اور اس کے اطراف میں فلمایا گیا ہے دوائیہ کلام کو ماسٹر فارم کی معاونت سے تیار کیا گیا ہے اور اس کے جاری ہوتے ہی کئی لوگوں نے راحت فتی علی خان اور ادھران صدیقی کی تعریفیں کی ہیں دوائیہ کلام جاری کرنے سے قبل ادھران صدیقی اور راحت فتی علی خان نے شوٹنگ کے دوران بنائے کی تصاویر اور ویڈیوز کو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا جس سے میڈیا میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ راحت فتی علی خان جلد ادھران صدیقی کی پروڈیوس کردہ فلم میں دکھائی دیں گے خیال رہے کہ و توزو منتشاہ سے قبل بھی راحت فتی علی خان نے رواں برس جون میں کرونا ویرس کی وبا پھیلنے کے بعد دوائیہ کلام اے خدا ہمیں بخش دے ریلیز کیا تھا اے خدا ہمیں بخش دے کے انوان سے جاری کیے گئے دوائیہ کلام میں کرونا کی وبا کے پھیلاؤں کے بعد دنیا بر میں ہونے والی اموات اور پریشانیوں کو تصاویر کی صورت میں دکھایا گیا تھا اس سے قبل بھی راحت فتی علی خان چند دوائیہ کلام اور حمد و نات پیش کر چکے ہیں ناظرین راحت فتی علی خان کی آواز میں ادنان صدیقی کا تیار کردہ دوائیہ کلام بہت مقبول ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ کہہ رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کومنٹ سیکشن میں اور اگر یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں